سلطان محمد فاتح قسطنطنیہ خوشکی کے راستے یلغار کرنے کا انتظار کر رہے ہیں لیکن اب یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ جب تک کہ سمندر کے راستے مسلمان شہر کی پشت سے اپنے بحری جہاز لاکر توپوں سے یلغار نہ کریں اس وقت تک شہر کو فتح کرنا بہت مشکل ہو جائے گا شہر کے محافظین تعداد میں کم ہیں لیکن فصیلیں اتنی مضبوط ہیں کہ ان کو یلغار کے ذریعے یا اتنی بھاری گولہ باری کے ذریعے توڑنا بھی آسان نہیں ہے قلعے کے اندر کانسٹنٹائن بزاتے خود اپنی فوجوں کی قیادت کر رہا ہے اور حیاء صوفیہ کے گرجے میں جو ایک ہزار سال سے اس شہر میں قائم ہے مسلسل عیسائی عبادت کر کے اس مصیبت کو ٹالنے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن اب سلطان محمد فاتح ایک غیر معمولی سٹریٹیجی ڈیپلائی کرتے ہیں جس سے آج تک دنیا حیران ہے سمندر کی وہ آبنائے جس کے ذریعے مسلمان جہاز قسطنطنیہ شہر کی فصیلوں کے نیچے پہنچ سکتے ہیں اس آبنائے کے موں پر ایک گہری زنجیر لگی ہوتی ہے اور اس کے پیچھے بازنتینی بحری جہاز پہرا دے رہے ہوتے ہیں سلطان غیر معمولی حکم دیتے ہیں ان کے تمام ملٹری ایڈوائزر اور جنرل اس کو دیوانگی اور جنون کا نام دیتے ہیں لیکن وہ سلطان جس کو خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے محبت کرنے والے پیارے صحابی ابو عیوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہوں کی طرف سے بشارت مل چکی ہوتی ہے قسطنطنیہ کی فتح کی وہ اب کسی صورت میں رکنے والا نہیں ہوتا جنون اور دیوانگی کے عالم میں ایک ایسا حکم دیا جاتا ہے جس سے تمام نیبل وارفیر سٹریٹیجیز تبدیل ہو کے رہ جاتی ہیں سلطان یہ حکم دیتے ہیں کہ مسلمان بحری جہازوں کو آبنائے کے رستے شہر کی فصیل کے قریب لانے کے بجائے خوشکی پر چڑھا دیا جائے اور سات میل کا سفر تیہ کر کے مسلمان جہازوں کو گھسیٹا جائے اور تمام آبنائے کے مو اور دشمن کے فلیٹ کو بائی پاس کر کے براہ راست قلعے کی دیوانوں کے نیچے سمندر میں جہازوں کو اتار دیا جائے اس کام کو کرنے کے لیے مسلمان ایک سڑک بناتے ہیں جو سمندر سے شروع ہوتی ہے اور سمندر پر ختم ہوتی ہے مگر درمیان میں سات میل کا خوشکی کا راستہ ہوتا ہے آس پاس کے درخت کاٹ کے رولر بنایا جاتے ہیں ان پر چربی ملی جاتی ہے اور پوری مسلمان فوج اپنے بڑے بڑے بحری جہازوں کو گھسیٹ کر ان رولرز پر چڑھا دیتی ہے یہ کس طرح ہوتا ہے آج بھی عقل نہ ماننے کو تیار ہے نہ سمجھنے کو لیکن یہ تاریخی حقیقت ہے کہ مسلمان بحری بیڑا لکڑی کے بڑے بڑے رولرز پر گھسیٹ کر آبنائے باسفورس سے اس تنطنیہ شہر کی فصیلوں کے نیچے راتوں رات اتار دیا جاتا ہے یہ بزاتے خود ایک غیر معمولی بات ہے کہ یہ سارا آپریشن رات کی تاریخی میں ہوتا ہے اور صبح جب بازنتینی اٹھ کر سمندر کی طرف دیکھتے ہیں تو وہاں ترک بحری بیڑا ان پر توپوں سے یلغار کر رہا ہوتا ہے جس جگہ پر مسلمان بحری بیڑا اترتا ہے وہاں پانی کے گہرائی کم ہوتی ہے اور مسلمان جہاز نسبتاً چھوٹے ہوتے ہیں ان بازنتینی جہازوں کے مقابلے میں جو باسفورس کے مو پر اس کا دفاع کر رہے ہوتے ہیں نتیجہ تن بازنتینی بحری جہاز مسلمانوں کو انگیج کرنے کے لیے قلعے کی دیواروں کے قریب نہیں آ سکتے اب ان کی نیوی اپنی جگہ پر کھڑی رہ جاتی ہے مسلمان بائی پاس کر کے قلعے کی دیواروں کی نیچے آ جاتے ہیں اور اب دو اطراف سے قلعے پر گولہ باری شروع ہوتی ہے اب قسطنطنیہ کے قلعے کے اندر دہشت پھیل جاتی ہے اپنے محافظین کی بہت بڑی تعداد کو ان کو خوشکی کے راستے سے ہٹا کر سمندر کی ایک طرف لگانا پڑتا ہے جہاں پہ ترک نیول بیڑا اور ترک مرین دستے لینڈنگ کے لیے تیار ہوتے ہیں اس تمام صورتحال میں بلاخر دو ڈھائی مہینے کے بعد ترک توپیں ان کی دیواروں میں شگاف ڈالنا شروع کر دیتی ہیں اور جگہ جگہ دیوار اتنی کمزور ہو جاتی ہے کہ اب یلغار کے ذریعے اس پر قبضہ کیا جا سکتا ہے ایک وقت آتا ہے کہ سلطان بلاخر یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ اب تمام مسلمان فوج ایک ساتھ ہی الغار کرے گی جس کی قیادت جانسار دستے کریں گے اور وہ اس قلعے پر قبضہ کر لیں گے اس موقع پر جو وار کانسل طلب کی جاتی ہے اس میں ایک امیر دشمنوں سے سازباز کر چکا ہوتا ہے اور سلطان کو مشورہ یہ دیتا ہے کہ اس موقع پر سیج اٹھا لی جائے اور مسلمان فوجیں واپس لوٹ جائیں اس کی اس رائے کو سختی سے رد کر دیا جاتا ہے لیکن بعد میں جب یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ دشمنوں سے سازباز کر چکا تھا تو اس کو سزائے موت دے دی جاتی ہے غدار اس وقت بھی مسلمانوں کی صفوں میں تھے اور ان سے اسی طرح نپٹا جانا چاہئے جس طرح سلطان فاتح نے نپٹا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث مبارک قسطنطنیہ لازمان فتح ہو جائے گا اور کیا شاندار وہ فوج ہوگی اور کیا شاندار اس کا وہ امیر ہوگا یہ حدیث مبارک سلطان محمد فاتح کو جنون کی حد پر لے گئی اس وقت کہ جب نو سو سال کے بعد یہ موقع ان کو اپنی آنکھوں کے سامنے نظر آ رہا تھا کہ مسلمان سلیبی دستوں کے سلیبی ریاست کی اور سلیبی تہذیب کے عظیم ترین شہر قسطنطنیہ میں داخل ہونے والے تھے ایک عام یلغار کا حکم دیا جاتا ہے لیکن اس سے پہلے ذرا میدان جنگ کا نقشہ ذہن میں رکھیے گا ترک فوج کے سامنے اس کا فوجی بینڈ بجا کرتا تھا وہ بینڈ جو دنیا مہتر بینڈ کے نام سے جانتی ہے کئی سو سال تک یہ مہتر بینڈ پوری دنیا میں ترکوں کی دہشت اور دھاک بٹھاتا رہا ہے آج بھی اگر آپ مہتر بینڈ کے ترانے اس کی دھنوں کو سنیں تو رگوں میں خون جوش مارنے لگتا ہے ترکوں نے بنیادی طور پر وہ ایک جنگی اور ایک مارشل معاشرہ تھا اس کی تمام زندگی جہاد اور جنگ کے گرد گھومتی تھی اس معاشرے کی دوسری خاص بات جو اس کا سوفٹ پہلو تھا وہ ان کا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اسلام سے والہانہ محبت تھی کوئی وجہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو اور اس سلطان کو سلک کیا اس سعادت کے لیے جس کے لیے حضرت ابو عیوب انساری سے لے کر سلطان فاتح تک ہر دور میں مسلمان کوشش کرتے رہے تھے اب اس تنطنیہ کے پشت میں سمندر کی طرف مسلمان بحری بیڑا توپوں کی گھن گرج سے فائر کر رہا ہوتا ہے سامنے مسلمانوں کی سوپر گنز فائر کر کے فصیل کی آخری حصاروں کو توڑ رہی ہوتی ہیں بیچ میں مسلمانوں کا مہتر بینڈ مسلمانوں کو جوش دلارہ ہوتا ہے اجتماعی دعا اور فاتحہ کے بعد عام یلغار کا حکم دیا جاتا ہے اور ترک جانسار دستے کیولری اور انفنٹری اپنی پوری قوت کے ساتھ قلعے پر حملہ آور ہوتے ہیں قسطنطنیہ شہر کے باہر دو بڑی بڑی فصیلیں ہوتی ہیں اندرونی فصیل شہر کے نزدیک اور بیرونی فصیل وہ جس پر ترک مسلمان آرٹیلری بمبارڈ کر کے اس کو توڑ رہی تھی افراد کی کمی کے باعث جو ڈیفنسز قائم کیے جاتے ہیں وہ ایکسٹیریر لائنز پر کیے جاتے ہیں قلعے کا تمام دفع باہر والی فصیل پر ہوتا ہے اگر باہر والی فصیل بریچ ہو جائے تو اندر کوئی دفع نہیں تھا محافظین کی تعداد ویسے ہی آدھی ہو چکی ہوتی ہے کہ آدھی تعداد پشت پر مسلمان بحری بیڑے کو روکنے کے لیے بھیجی جا چکی ہوتی ہے اس وقت پورے شہر میں ایک سوگ اور ماتم کا سا سما ہوتا ہے تمام شہری آیہ صوفیہ کے گرجے میں جمع ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے حضور گڑ گڑا کر غیبی امداد کے طالب ہوتے ہیں لیکن اس موقع پر کچھ غیر معمولی باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جس سے شہر کے لوگ سگون یہ لیتے ہیں کہ جیسے اب اس شہر سے برکت اٹھا لی گئی ہے اور یہ شہر ان کے ہاتھ سے نکلنے والا ہے چاند گرہن ہو جاتا ہے جس سے بہت برا شگون لیا جاتا ہے اسی طرح لوگوں کو شہر کے اوپر کچھ روشنیاں رخص کرتی نظر آتی ہیں جس سے تاثر یہ لیا جاتا ہے کہ اس شہر سے برکت نکل کر باہر جا رہی ہے ان تمام توہمات اور شگونوں کے نتیجے میں ویسلی حوصلے ٹوٹ جاتے ہیں جب مسلمانوں کے وارڈرمز بجنا شروع ہو جاتے ہیں تو ایمپرر کانسٹنٹائن شہر کی گلیوں میں پھرتا ہے اور آخری دفعہ اس پہ نگاہ ڈالتا ہے اور اس کے بعد فصیل کی طرف روانہ ہو جاتا ہے جہاں پہ وہ اپنی فوجوں کی قیادت کرتا ہے مسلمان دستے اللہ اکبر کے ناروں اور محتر بینڈ کی جوشیلی دھنوں کے دوران فصیل کو رونتے ہوئے شہر میں داخل ہو جاتے ہیں قسطنطنیہ جو پچھلے ایک ہزار سال سے ایسٹن بازنٹائن ایمپائر کا مرکز اور تمام سلیبی دنیا کا محافظ قلعہ تھا اب مسلمانوں کے قدموں تلے روندہ جا رہا ہوتا ہے ریچرڈ دلائن ہارٹ جب سلطان صلاح الدین ایوبی کے مقابلے پر فلسطین روانہ ہوتا ہے تو اس سے پہلے آیا صوفیہ کے گرجے میں آ کر عبادت کرتا ہے تمام سلیبی فوجیں قسطنطنیہ کے رستے اناتولیہ میں داخل ہوتی تھیں اب 1453 میں مسلمان فوجیں کاؤنٹر اٹیک کر کے سلطان محمد فاتح کی قیادت میں قسطنطنیہ میں داخل ہو جاتے ہیں شہنشاہ کانسٹنٹائن اپنی فوجوں کی قیادت کرتے ہوئے دست بدست جنگ کرتا ہے مسلمانوں کے ساتھ لیکن اس کے بعد اس کا انجام پتا نہیں لگا جس سے یہ خاصی کہاوتیں عیسائیوں میں مشہور ہو گئیں کہ کاؤنسٹنٹائن کو ایک سنگ مرمر کے ستون میں تبدیل کر دیا گیا اور وہ انتظار کر رہا ہے اس وقت کا کہ جب دوبارہ یہ شہر مسلمانوں سے لے کر عیسائیوں کو دیا جائے گا اس وقت یہ سنگ مرمر سے دوبارہ انسان بن کر آئے گا اسی طرح جو پادری تھا حیاء صوفیہ کے گرجے کا اس کے بارے میں بھی یہ روایت مشہور ہو گئی کہ جو ہی مسلمان گرجے میں داخل ہوئے اس کو دو فرشتے اٹھا کے وہاں سے لے گئے اور جب یہ علاقہ دوبارہ عیسائیوں کے پاس آئے گا تو اس پادری کو بھی واپس لوٹا دیا جائے گا یہ تمام توہمات اور وہم اس قوم کو تھے جو یہ یقین کرنے پر تیار نہیں تھی کہ یہ شہر اب مسلمانوں کے ہاتھ جا رہا ہے سلطان نے اپنی ایڈوانس گارڈ پہلے ہی شہر میں داخل کر دی تھی کہ کہ ہی حادثاتن یا جنگ کے دوران وہ ضائع نہ ہو جائیں پورا شہر انٹیکٹ مسلمانوں کے ہاتھ میں آ جاتا ہے سلطان تمام شہر کو امان دے دیتے ہیں شروع میں کچھ بد انتظامی ہوتی ہے لیکن اس پہ جلدی قابو پا لیا جاتا ہے جب آیہ صوفیہ کے گرجے میں سلطان فاتحانہ شان سے اپنے فوج کے جرنیلوں کے ساتھ داخل ہوتے ہیں تو سجدہ شکر ادا کرتے ہیں حکم دیا جاتا ہے موزنوں کو کہ بلندی پر چڑھ کر ازان دی جائے اور پہلی مرتبہ اسلام کے ظہور کے بعد بازنتینی سلطنت کے مرکز قطنطنیہ میں ازان دی جاتی ہے آیہ صوفیہ کی گرجے کو مسجد میں تبدیل کر دیا جاتا ہے اور اگلے تقریباً چھ سو سال تک یہ مسلمانوں کی مسجد کا کام دیتا ہے اس کی دیواروں پہ تصاویر پر رنگ و روغن کر دیا جاتا ہے اور اس کے اندر ایک مسجد کا منبر لا کے رکھا جاتا ہے آیہ صوفیہ کی گرجے میں نماز ادا کرنے کے بعد سلطان سب سے پہلے حضرت ابو عیوب انساری کے مقام کو تلاش کرتے ہیں اور ان کی قبر کے پاس ایک بہت خوبصورت مزار تعمیر کیا جاتا ہے آج بھی قسطنطنیہ کی فصیل کے باہر استمبول میں عیوب سلطان کے نام سے وہ ڈسٹرک ہے جہاں پہ حضرت ابو عیوب انساری کا مزار پوری دنیا سے آنے والے مسلمانوں کے لیے عقیدت اور محبت کی جگہ ہے قسطنطنیہ کا نام تبدیل کر دیا جاتا ہے اور اس کو اسلام بول یعنی اسلام پھیلانے والی جگہ رکھ دیا جاتا ہے آئندہ آنے والے وقتوں میں اسلام بول تبدیل ہو کر استمبول بن جاتا ہے سلطان محمد فاتح نے توپ کعپی کا بھی محل وہاں تیار کر آیا آئندہ آنے والے وقتوں میں استمبول کے شہر میں خوبصورت ترین امارات اور مساجد تعمیر کی جاتی ہیں عالم اسلام کی خوبصورت ترین مسجد بلو موسک جس کو سلطان احمد جامع بھی کہتے ہیں آیا صوفیہ کے سامنے قائم کی گئی ہے سات خوبصورت پہاڑیوں پہ مشتمل یہ شہر استمبول امت مسلمہ کے تاج کا ہیرہ ہے آج بھی انتہائی خوبصورت شہر جس کو ترکوں نے بہت محبت اور پیار کے ساتھ سنبھال کی رکھا ہے کوئی مسلمان جب آج استمبول کا دورہ کرے اور خاص طور پر توپ کعپی سلطان احمد جامع اور سلطان فاتح کے مقام پر حاضری دے اور ایوب سلطان کے پاس سلام پیش کرے تو اس کے بعد ممکن نہیں ہے کہ نورمل رہ سکے اس کے ایک پورے وجود میں ایک روحانی تغیر آتا ہے جو مسلمانوں کے جلال اور جمال کی نمائندگی کرتا ہے جس کا یہ شہر امین ہے توپ کعپی کا قلعہ وہی ہے کہ جہاں پر آج تبرکات نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رکھے ہوئے ہیں اگر توپ کعپی کے محل میں آپ جائیے تو وہاں ایک خاص کمرے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خلفہ راشدین اور صحابہ اکرام کی تلواریں ان کے زیر استعمال اشیاء اور حضور کے موہ مبارک بہت ہی محبت اور پیار کے ساتھ سنبھال کے رکھے ہوئے ہیں پوری مسلمان دنیا ان کی زیارت کے لیے توپ کعپی آتی ہے قسطنطنیہ کے مسلمانوں کے پاس چلے جانے کے بعد پورے یورپ میں صف ماتم بجھ جاتی ہے پوپ غصے میں آکے ایک اور ٹروسیٹ کا اعلان کرتا ہے لیکن اب یورپ میں اتنا دم نہیں ہوتا کہ عثمانی سلطانوں کے خلاف کوئی فوج اکٹھی کر سکیں زمین پر اور سمندر میں اب لا الہ الا اللہ کا پرچم لہرارہ ہوتا ہے چودہ سو اسی میں سلطان ایک فوج بزاتے خود روم کے خلاف روانہ کرتے ہیں اور اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ پوپ کو اسلام دشمنی کی سزا دی جائے اس وقت یورپ میں کوئی طاقت ایسی نہیں ہوتی جو اس مسلمان لشکر کو روک سکے اور مسلمان اٹلی کے ساحل پر اتر جاتے ہیں روم چند ہاتھ پہ ہوتا ہے اور نزدیک ہوتا ہے کہ تمام عیسائی دنیا کے چراغ بجھا دیے جائیں کہ اب یہاں بھی قدرت کا ہاتھ مسلمانوں کو روک لیتا ہے چودہ سو اکیاسی ایسوی میں مسلمان روم میں داخل ہونے والے ہوتے ہیں کہ پیچھے استمبول میں سلطان محمد فاتح کا انتقال ہو جاتا ہے مسلمان ایکسپیڈیشن کو یہیں روک دیا جاتا ہے اور یہ واپس استمبول لوٹ جاتا ہے یہ انتہائی قریب آ چکا تھا کہ دنیا سے عیسائیت کے تمام مرکز مٹا دیا جائیں ایسٹن بازنٹائن ایمپائر تو پہلے ہی مسلمانوں کے پاس تھی اور ویسٹن رومن ایمپائر اس کا کوئی محافظ مسلمانوں اور اس کے درمیان موجود نہیں تھا سوائے اس کے کہ اللہ تعالیٰ یہ نہیں چاہتا تھا کہ عیسائی دنیا کو جڑ سے مٹا دیا جائے ورنہ آج یورپ اور ویسٹن یورپ تمام مسلمان ہوتا سلطان محمد فاتح کو استمبول ہی مدفن کیا گیا اور ان کے مزار کے قریب ایک انتہائی خوبصورت مسجد جو بالکل شکل و شباحت میں بلو موسک یا سلطان احمد جامع سے ملتی ہے تعمیر کی گئی اس فتح کے بعد ترک اسلامی حکومت عالم اسلام کی عظیم ترین سلطنت بن کر ابرتی ہے اور پوری دنیا کے مسلمان یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ اب امت کی عزت اور عبرو کی حفاظت کے لیے خلافت کو بغداد سے منتقل کر کے عثمانیوں کو دے دیا جائے چندی سالوں میں خلافت پہلی مرتبہ عربوں کے ہاتھ سے نکل کر غیر عربوں کے پاس جاتی ہے اور اس وقت کے علماء فتوہ دیتے ہیں کہ غیر عربوں کی خلافت اب جائز قرار دی گئی ہے چونکہ مسلمان امت کی حفاظت کے لیے اور کوئی طاقت اس وقت دنیا میں موجود نہیں ہوتی جو کفار کا چین سے لے کر یورپ تک اور نورت ایفریکہ سے لے کر یمن تک امت مسلمہ کی حفاظت کر سکے اب یہ ترک حکومت خلافت عثمانیہ کے نام سے جانی جاتی ہے اور اگلے آنے والے کئی سو سال تک امت مسلمہ کی عزت اور عبرو کی محافظ ہوتی ہے یہ ترک خلافہ سب سے پہلے یہ ٹائٹل اختیار کرتے ہیں جو آج ہم سعودی عرب کے حکمرانوں کا سنتے ہیں خادم الحرمین الشریفین ترکوں کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت مثالی اس قدر عدب اور احترام کے ساتھ حرم کعبہ اور حرم نبوی کی تعمیر کرائی جاتی ہے کہ وہ امارتیں آج بھی ترکوں کے عشق اور محبت کی لازوال تاریخ بیان کرتی ہیں مسجد نبوی کی تعمیر تو اس قدر پیار سے کی گئی کہ ایک دو نسلیں لگ گئیں اس میں پوری مسلمان دنیا سے کاریگروں کو بلا کر مدینے کے باہر آباد کیا گیا اور ان کو حکم دیا گیا کہ اپنا فن اپنے بچوں کو سکھائیں اور ساتھ ساتھ بچوں کو حافظ قرآن بھی بنائیں جب وہ بچے اپنا فن سیکھ گئے تو ان بچوں کو مسجد نبوی کی تعمیر پر لگایا گیا اس پیار کے ساتھ کہ وہ تعمیر کے دوران قرآن پاک کی تلاوت کرتے رہتے اور ہتوڑوں کے اوپر چمڑے لپیٹے گئے تاکہ ٹھوکنے کی آواز سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زہمت نہ ہو اس عدب اور پیار کے ساتھ تعمیر کی جانے والی ترک مسجد نبوی اور حرم کعبہ آج بھی اپنی جگہوں پر قائم ہیں اور انشاءاللہ قیامت تک قائم رہے ہیں سلطان محمد پاتے کے ہاتھوں فتح کیا ہوا استمبول کا شہر آج بھی اللہ کے فضل سے مسلمانوں کے پاس ہے پہلی جنگ عظیم میں کمبائنڈ بریٹش اور فرنچ فورسز نے کو تنطنیہ پر قبضہ کرنے کے لیے ایک نیول اٹیک کیا تھا لیکن جس طرح سلطان پاتے کی توپوں نے اس وقت دشمنوں کے فلوٹیلا کو روک کے رکھا تھا اسی طرح ڈارڈنل سٹریٹ میں فرنچ اور بریٹش جہازوں کو ٹرکش آٹلری نے ڈبو دیا اور یہ شہر مسلمانوں کے پاس ہے آج دنیا میں خلافت باقی نہیں ہے لیکن اگر آپ نے خلافت کا جلال اور جمال دیکھنا ہے تو استمبول جائیے تبرکات نبی کی زیارت کیجئے جو آنے والے خلیفہ کے منتظر ہیں اور جب اس شہر میں جائیں تو ایوب سلطان کے پاس بھی حاضری دیجئے اور اس جنتی سلطان محمد فاتح سے ملنا نہ بھولیے گا اللہ سلطان محمد فاتح پہ اپنی رحمتیں اور برکتیں ناصل کرے یہ ان چند خوش نصیب مسلمان سلاتین میں سے ہیں جن کو اپنی زندگی ہی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث شریف کے مطابق جنت کی بشارت دے دی گئی تھی امت مسلمہ پہ سلطان فاتح کا بہت بڑا احسان ہے موسیقی 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 موسیقی